میں سے ایک رائٹر موپسا جو فرانس کے ایک علاقہ نارمنڈی میں پندرہ اغسط اٹھارہ سو پچاس کو پیدا ہوئے اس کا باپ پیریس میں سٹاک بروکر تھا اور اس کی ماں علم و عدب کا شوق رکھتی تھی اسی وجہ سے اس نے فلا بیئر جیسے عظیم لکھنے والے سے اپنے بیٹے موپسا کو متعرف کروایا کیونکہ موپسا جو ہے وہ علم و عدب میں زیادہ شوق رکھتا تھا تو اسی وجہ سے اس کی ماں نے فلا بیئر جیسے عظیم رائٹر سے اسے ملوایا اور اسے سونک دیا کہ اس کی لکھائی کی اس کی تحریر کی جو مزید ایک نکھار ہے وہ ایک عالی استاد کے زیرے سایہ رہے گا تو یقیناً اس کی لکھائی میں اس کی تحریر میں پختگی آئے گی اور یقیناً وہ ایک اچھا رائٹر بن پائے گا اور ایسا ہی ہوا کہ فلا بیئر نے موپسا کو ایک عظیم رائٹر بنا دیا کموں بیش چھے ناول ہے اور تین سو شارٹ سٹوریز افثانے لکھے بڑی پختہ تحریر ہے اور جدید شارٹ سٹوریز یا جدید لیٹریچر میں ایک بلند مقام و مرتبہ ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے موپسا کی ایک شارٹ سٹوری ایک کہانی دی نیکلیس اس کو ڈسکس کرنا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ بھی بیان کریں گے اور اس کا ہم تجزیہ بھی کریں گے پہلے ہم بڑھتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف کہ ماتھیلہ نام کی ایک خاتون ہے اس کی منسٹریا فیجی کوش ایجوکیشن کے کلرک لوزیل نامی آدمی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے یہ جو ماتھیلہ ہے انتہائی خوبصورت خاتون ہے اور یہ افسردہ رہتی ہے ہر وقت اپنی قسمت پہ کہ یہ اتنی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر کیوں نہیں ہے اس کی ذات میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت سوحان خواب تو دیکھتی رہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا بہترین آلی شان گھر ہو اس کے بہترین لباس ہوں اس کے نوکر ہوں اس کی گاڑیاں ہوں یہ ساری چیزیں ذہن ہی ذہن میں اس کے یہ چل رہی ہوتی ہیں لیکن قسمت ساتھ نہیں دیتی کیونکہ یہ ایک کلرک کی بیوی ہے اس کے بھی محدود سے وسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کے یہ خواب جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے جو اس کی ایک بچپن کی سہلی ہوتی ہے جس کا نام میڈم فوریسٹیر ہے وہ اس سے بہت کم ملتی ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو انتہائی غریب ہے اور زندگی کی آسائشیں اور زندگی کے آرام اسے میسر نہیں ہیں تو لہٰذا یہ کوئی کامیاب زندگی نہیں گزار رہی انہی سوچوں کی وجہ سے انہی ابہام کی وجہ سے وہ اپنی بچپن کی سہلی کے ہام بھی نہیں آتی جاتی اور اس سے کم ہی ملتی ہے ایک دفعہ اس کے اسمنٹ آتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک کارڈ لیا ہوتا ہے جو کارڈ ہوتا ہے میں نے ایک دعوت نامہ ہوتا ہے کہ جو وزارت تعلیم ہے اس میں ایک بہت بڑا فنکشن ہونے جا رہا ہے اور اس فنکشن میں جو ہے یہ ماتھیلہ اور لوزیل بھی انوائٹیڈ ہوتی ہیں اور انہوں نے جانا ہوتا ہے ماتھیلہ یہ دعوت نامہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس تو نہ تو عالی لباس ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جیولری ہے کہ وہ اس طرح کی محفل میں جو ہے نا اپنا ایک دب دبا جما سکے اپنا روب جھاڑ سکے تو وہ تو ان چیزوں سے جو ہے نا محروم ہے لہٰذا وہ جائے تو کیا پہن کے جائے تو اس کا شوہر جو ہے وہ جو تھوڑی تھوڑی رقم اس نے اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے کہ میں ایک بندوق لوں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پہ جاؤں گا تو اس رقم سے اس کو وہ اچھا لباس خرید دیتا ہے اور ابھی بھی وہ خوش نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ اپنی جو بچپن کی دوست ہے سہیلی ہے اس کی کیونکہ وہ مالدار ہے اس کے پاس بہترین لباس بھی ہے اور جیولری بھی ہے کیونکہ لباس تو اب اسے میسر ہے جیولری کی کمی ہے تو وہ اس سے ادھار لے لے دو چار پانچ دن کے لیے یہ فنکشن اٹینڈ کر کے اس کو واپس کر دے گی خیر وہ ایسا ہی کرتی ہے اور انتہائی قیمتی نظر آنے والا ایک نیکلیس جو ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے اور وہ اس فنکشن کے لیے لے جاتی ہے اور جب فنکشن اٹینڈ کرتی ہے تو وہ خوبصورت انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور پورے فنکشن کی جو ہے نظریں اسی پہ جمعی رہتی ہیں وہ رکس کرتی رہتی ہے جبکہ اس کا جو خامند ہے وہ ایک کمرے میں جا کے سو جاتا ہے اور وہ ساری رات رکس میں مگن رہتی ہے اور اس پارٹی کو خوب انجائے کرتی ہے خیر کوئی صبح ہونے کو ہوتی ہے تو وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ واپس گھر آ جاتی ہیں اور گھر آ کے انتہائی خوش ہے جب اپنے آپ کو وہ دیکھتی ہیں ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ پوری محفل کے لوگ اسی کو دیکھتے رہے ہیں اور اس کی رغب دب دبا تھا اس کی پرسنیلٹی چارمنگ تھی وہ اپنے آپ کو آئینے میں جب دیکھتی ہے تو اس کے گلے میں اس کا وہ نیکلس جو اس نے ادھار لیا تھا اپنی سہیلی سے وہ نظر نہیں آتا وہ انتہائی پریشان ہو جاتی ہے وہ دونوں میں یہاں بیوی ڈھونڈتے ہیں خیر ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ نہیں ملتا اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یقیناً رکس کرتے ہوئے یہ اسی محفل میں گر گیا ہے اور اب تو اس کو ڈھونڈنا ممکن ہی نہیں ہے تو خیر یہ دونوں میں بیوی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب جن سے لیا ہے یہ نیکلس ان کو کیا کہیں گے خیر یہ کہتے ہیں کہ ان سے پانچ سا دس دن کا ٹائم لے لیں گے کہ اس کی ایک کوئی کانٹا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے ہم اس کو بنوا کے واپس کریں گے تو خیر یہ انتہائی محنت کرتے ہیں اور ایک سنار سے یہ اچھا خاصہ جو کردہ ہے وہ لے کے کموں بیش یہ جو کردے کی قیمت ہے وہ چکاتے چکاتے دس سال ان کو لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ چھتیس ہزار فرانک کا ادھار لے کے یہ وہ نیکلس بنواتے ہیں اور اس کو واپس کر دیتے ہیں تو اس ادھار کو یہ اتارتے اتارتے زندگی کے دس سال انتہائی پریشانی میں گزرتے ہیں محنت و مشکت میں گزرتے ہیں دس سال کے عرصہ کے بعد ماتھیلہ اور لازائل جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی بچپن کی جو دوست ہے فوریسٹیر وہ ملتی ہے تو وہ دیکھ کے بڑی حیران ہو جاتی ہے کہ ان کی شکل و شباحت کو کیا ہو گیا اچانک سے یہ جو ہے نہ اتنے شدید بڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا تو ادھر ماتھیلہ جو ہے وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ وہ جو ہم نے آپ سے ادھار لیا تھا نیکلس وہ گم ہو گیا تھا اور اس کو بنوانے کے لیے ہمیں زندگی کے دس قیمتی سال جو ہے وہ لگ گئے ہیں اور ہم نے وہ آپ کو پھر اوریجنل بنوا کے واپس کیا تھا تو وہ یہاں حیران و پریشان ہوتی ہے وہ کہتی ہے وہ تو ایک عارضی تھا کوئی خالص سونے اور ہیرے سے نہیں بنا ہوا تھا بلکہ اس پہ تو بناوٹی موٹی تھے بناوٹی جو ہے وہ ہیرے تھے تو وہ تو کم و بیش کوئی پانچ سو فرانک کا با مشکل ہوگا تو آپ لوگوں نے تو اتنا قیمتی ہار مجھے واپس کیا ہے تو وہ اس وقت بڑے افسردہ اور حیران و پریشان ہوتے ہیں اس شارٹ سٹوری سے موپسا نے معاشرے کی جو ہماری کچھ فرسودہ رسومات ہیں اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے خاص کر کہ ہمارے ہاں خواتین وہ اپنی موجودہ حالت پہ کسی صورت راضی نہیں رہتی ان کے خواب ان کے خواہشات ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے ہر چیز جو میسر ہے اس پہ کسی صورت راضی نہیں رہنا اور جو بازہر دور نظر آنے والی اٹریکٹیو چیزیں ہیں ان کی طرف قدم بڑھانے ہیں اور انہی چیزوں میں جو ہے نا وہ زندگی کو برباد کر دینا ہے جیسا کہ یہاں ماتھیلہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خواہند کے زندگی بھی تباہ کر دیتی ہے اس کی خواہشات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی کے دس قیمتی سال جو ہے ان کو کرزہ چکانے میں لگ جاتے ہیں تو جو ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اسی پہ اقتفا کرنا چاہیے جو رب تعالی نے ہمیں بنایا ہے جس سانچے میں وہ بڑا نیاب اور یونیک ہے جیسا کہ ماتھیلہ کا یہاں کریکٹر کردار دکھایا گیا ہے کہ انتہائی خوبصورت خاتون ہے اسے آرٹیفیشل جیولی یا ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس کی خواہشات خواہشات اس کے خیال اس کی سوچیں اس کے خواب وہ عجیب طرح سے ہیں اور وہ مزید آگے بڑھنا چاہتی ہے اچھے لباس اچھی گاڑیاں اچھے گھر یہ سارے خواب جو ہے اس کو بھی توڑ دیتے ہیں اور اس کے خواہشات کو بھی توڑ دیتے ہیں اگر ہم اپنی خواہشات کو محدود رکھیں گے اور جو ہمارے پاس ہے اسی پہ اکتفا کریں گے تو یقینا ہم ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ موبصہ کا ایک شہکار افسانہ ہے اور اس کا تقریباً ترجمہ جو ہے وہ تمام زبانوں میں ہو چکا ہے اور ڈھیر ساری زبانوں کے پڑھائے جانے والے جو سلیبس ہیں مختلف کلاسز کے مختلف جماعتوں کے تو وہاں اس کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ نسل نو کو جو ہے نا سمجھایا جا سکے اور اس کہانی کا جو سبق ہے ان سب کو جو ہے روشناس کرائی جا سکے